یہاں ہم آپ سبھی لوگ اکتر ہوئے ہیں بیچاروں کے آدان پردان کے لیے بہت سندر سندر انبھو آپ سن رہے ہیں شنط مہا پوشتوں نے ساہتیوں کا ادھن کر ایک آدھن میں بیٹھ کر بھرمن کر مہا پوشتوں کے دوار اشتون کر جو کچھ گرہن کیا ہے ادھن کیا ہے وہ آپ لوگ کے بیچ میں بھی سرجت کرتے ہیں صدگر قبی صاحب نے کہا امیت کے لیے موٹری سیرتے دری اتار امیت کی موٹری کو اس سے اتار کر کے رکھ دیا دکان دار آتا بیاپاری موٹری بھی اتار کر رکھتا ہے اسی پرکار سے یہ سندر مہاتمہ جو گیان کی موٹری ہے جو کیارجت کیا ہے کہیں سے سادنہ کے دوارہ سنجم کے دوارہ وہ آپ کے سامنے لاکر رکھ دیتے ہیں اب آپ اس کی پرک کریں ہم لوگ چوکی پر بیٹھے ہیں چوکی دار آپ لوگ کہاں پر بیٹھے ہیں جمین پر تو آپ کو کون ہے جمی دار جمی دار بڑا ہے کی چوکی دار بڑا ہوتا ہے جمی دار بڑا ہوتا ہے ہم لوگ گوہار لگاتے ہیں چوکی دار ہے چوکی دار کیوں پہرہ دیتا ہے جگہ آتا ہے سب سے یہ سندگر جن بیبین پرانتوں میں جا جا کر کے جگہ آتے ہیں سندگر قبیر دیو نے بھی وہی کام کیا دیش بیدیش سے ہون پھرا گاؤں گاؤں کی کھور قبیر صاحب دیش بیدیش میں گئے گاؤں گاؤں کی گلیوں میں گھومی کیا اپنا عرجت گیان دینے کے لیے قبیر صاحب جب سے ہم پہلے بیہار نہیں آئے تھے اور بیجک میں آیا ہے گے نندی گے تے بسر سوہگین تے نیندے سنسارا گے اب گے سندگر کا اکمہ نہیں جانتا تھا جب یہاں پر آیا تو یہ بات سمجھنا ہے کہ ناری کے لیے گے کہا جاتا ہے ستیز گھڑ میں قبیر صاحب گئے وہاں انہوں نے یہ سندگر پریوک کیا فہام آگے فہام پاچے فہام داہینے دیری دیری کس کو کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو جیونی کہتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو دیری کہتے ہیں قبیر صاحب وہاں کا بھی سندگر پریوک کیا اودد ماہ سے نکر چھاچری چوڑے گراہ کر آوے چھاچری مچھلی کو کہتے ہیں اوڑیسہ پراد کی بارسہ مچھلی کے لیے تو صاحب بیبین پرانتوں میں گئے بیبین اسلو پر گئے وہ اپنے گیان بیچار کو دینے کے لیے انہی کی انویائی سندگن بیبین پرانتوں میں جا جا کر کے سماج کو کچھ دیتے ہیں اپنا ارجیت گیان اب یہ ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو یوگی پاتھ روڑنا چاہیے اگر یوگی پاتھ نہیں بن پائے تو کوئی لاب نہیں ہو سکتا قبیر صاحب نے کہا جو تُو سانچا بانڑیا سانچی ہاتھ لگاؤ اندر جھارو دے کے کورا دور کہاؤ اگر تُم سچے گیان کے بیان پاری تو سچی ہاتھ لگاؤ جھوٹی ہاتھ لگانے کی جوڑت نہیں ہے بہت سے جھوٹی ہاتھ لگی ہوئی ہیں جھوٹھے لینا جھوٹھے دینا جھوٹھے بھوڑن جھوٹ چوڑینا وہی جھوٹھے جھوٹ کی ہاتھ لگی ہوئی ہیں لیکن آپ پرک کریں نیڑے کریں کہ جھوٹی ہاتھ کیا ہے سچی ہاتھ کیا ہے تو سچی ہاتھ لگانے کے پور جتنا کورا کچھرا ہے اس کو نکال کر کے پھیک دو پرکت کا نیم ہے پرشوٹ جب سوئے اٹھتا ہے تو ٹٹی کرتا ہے پیوشاہب کرتا ہے منصر بھی ٹٹی اور پیوشاہب جاتا ہے ماتاں جھاڑو لگاتی ہیں اولا کچھرا کوئی نکال کے باہر پھیک دیتی ہیں شفائی ہوتی چوکہ لیپا جاتا پھر اس میں کچھ کام ہوتا ہے ایسے پرکار سے انتہ کانے میں بہت کچھرا بھرا ہو اس کچھرا کوئی نکال دو کچھرا جب تک رہے گا تو یہ بیچار کوئی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کچھرا کوئی شفائی کرنا ہے ہم نے مانتہ کا کچھرا کو اپنے اندر بھر رکھا ہے بہت کچھ کچھرا بھر رکھا تو کہنے کے مطلب یہ ہے ایک کچھرا کی ہمیں شفائی کرنا ہے سننے کے پور پھر انتہکڑ کو شخص کر لو شیوہ بھگتی اور اپاشنا آپ کا کچھرا ساف ہوگا شیوہ کرو شیوہ سے انتہکڑ کی سدھی ہوتی ہے تن سے سیوہ من سے سیوہ بچان سے سیوہ دھن سے سیوہ یہ سب سیوہ کے انگے کیا آپ یہ سیوہ کر پا رہے ہیں کہیں کہیں آپ جاتے ہیں تو کہیں دو پھول بھی سندگرو کو نہیں چڑھا پاتے کیا سیوہ کیا آپ نے کہیں سندگ جن نہا رہے ہیں اگر آپ کو سیوہ کرنا ہے جا کر پانی چلا دو ایک بار میں تھا کانپور جی لے کوہ میں پانی بہت گارائی میں تھا میں نے کچھ بات کہی کہ دیکھو لوگ بیجنات دہاں میں جاتے ہیں سیو لنگ پر جل چڑھانے کے لئے لیکن سنت کی سیوہ لوگ نہیں کر پاتے تو بچے سمجھ گئے تو کئی بچے تیار ہوگے کوئی سے پانے نگاہ نگاہ کر سنت کو نیالانے لگے سیوہ کرو سیوہ اگلوٹا جل سے سیوہ کرو ابھی آپ کو سنے تھے کہ ابھی ستین صاحب نے بتایا تھا کہ بوڑھا جو ہے باپ پیاسا تھا اس کو پانی نہیں دے سکا اس کا بیٹھا ہے اور سیوہ لنگ پر جا کر پانی ڈھالا آج منش کی کیسی بدھی کیسا بیویگ ہے بیویگ کے ابھاو میں سیوہ لنگ پر لوگ پانی ڈھالتے ہیں کہیں موٹ کے سامنے ہاتھ جو لیتے ہیں پھوچڑھا دیتے ہیں پراتھنا کر لیتے ہیں لیکن جس ماں باپ کا اندرند اپکار ہے اس کی پراتھا نہیں کر پاتے یہ سنت گروجن آپ کا عرجت گیان دے رہے پھوکڑ کا گیان کام نہیں کرے گا جب آپ کی شیوہ اور بھکت اپاسنا ہوگی تب یہ گیان کام کرتا ہے ورنہ گیان کام نہیں کر سکتا لیکن آدمی کی دھانا کیا ہے ایک بار ایک بھکت اب تو بھکت کا سری چھوٹ گیا وہ دکھا لیا تھا سولہ پروری کو اس نے کہا صاحب ہم سولہ پروری کو کارکرم کرتے رہیں گے دوسرے سال میں اس نے پرگرام رکھ لیا ہم کو سوچی سوچا نہیں دی کہا کہ ہم سترہ کو سمیہ دے سکتے ہیں تو کہا دو دن کا کارکرم رکھ لیں گے دو دن کا پروگرام رکھا ہمارا چطر کرسی دھو کر نیا چادر بچھا کر اس پر رکھ دیا اس کو مالہ پھنائیا گیا پھوچڑھایا گیا وہاں کچھ درب بھیٹ کیا گیا چطر کے پاس دوسرے دن جب میں گیا تو بھی چطر رکھ دیا ہم نے سوچا کبھی صاحب کا چطر رکھ دیا ہوگا کہیں کہیں پہ لوگ بینہ چطر کے کارکرم نہیں ہوتا پھوٹو ضرور رکھنا آنے رکھنا ہوتا ہے تو سوچا کہ کبھیل پنتھی لوگ کہیں کبھیل صاحب کا چطر رکھ دیتے ہیں یا کہیں گروہ آج کا چطر رکھ دیتے ہیں ہم تو دیکھے نہیں تو تو اسے کبھیل صاحب کا چطر رکھا ہوگا ایک گھنٹہ پر بچھن کی پر بچھن کے پرسات لوگ جاتے ہیں وہی پھوٹو کے پاس نمسکار کرنے کیلئے پھوچ چڑھاتے ہیں وہاں پر پیسہ بھی چڑھاتے ہیں اور وہاں مالا جو لگے مالا بھی چڑھاتے ہیں اور بتائیو چطر کے پاس بہت میں نے دیکھا یہ چطر تو میرا ہے ہم جندہ بیٹھے ہیں اپنے گاڑے سے آیا ہیں کتنا دی جل جلا ہے ہمارا لیکن ہم کو کوئی پیسہ نہیں چڑھاتا ہے پھوٹ نہیں چڑھاتا ہے اور پھوٹوں کو مالا چڑھا جاتا ہے پھوٹ چڑھا جاتا ہے در بھیٹ کیا جاتا ہے کہیں کہیں پیٹی میں پیسہ دار کے پیٹی کا نمزکار کرتے ہیں ماتائیں گھر میں کھوٹا بانس کا لگا دیتے ہیں اس کا نمزکار ہوتا ہے وہاں اگربتی جلائی تھی اس میں سو سنکریہ ہے کیا جو وہ بانس کا کھوٹا سنگتا ہے ارے ہم کہتے ہیں ساس سسور کے سامنے اگربتی جلا دو ان کی آرتی کر لو ماتا اور پتا کا کتنا بڑا اپکار ہے بہتی رش سے ان کے سامنے آرتی کر لو ان کو سامنے آگربتی جلاو کتنا بڑی آفتام ہوگا کھیت کسی کا جوتر ہو لگان کسی کو پٹا رہے ہو یہ کوئی نیا ہے ماتا اور پتا کا کتنا بڑا اپکار ہے گروہ سند کا کتنا بڑا اپکار ہے اب وہاں پر آپ کوئیں دو پھولیں نہیں چلا سکتے ہیں کہیں پرساد بھی نہیں چلا سکتے ہیں کہیں آپ درب بھی نہیں بھیٹ کر سکتے ہیں بتائیے کہاں سے گیان آپ کو ہوگا یہ سیکھ لو یہ باتیں باہر بار ماں کی سیوہ کرو کیا ہو پاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں لاکھوں لاکھ روپیہ کھرچ کر ڈالیں گے بیٹا بیٹی کے پڑھائی لکھائی میں بیبار سادی میں لیکن کسی کبھی گروہ جی کو بھی ایک کپڑا نہیں دے پائے ہوگے اور سنتوں کو دینے کی تو بات ہی دو لی آپ کیا چاہتے ہو تم دوشوں کو وہ دیتے رہنا جو دوشوں سے سویم چاہتے ہو جیسا بھی دو گے وہ ایسا پرکرت سے وہ گناہ تم کو پانا ہی ہوگا پرکرتی تم کو کئی گناہ لوٹا کر کے دے دے گی تو کیا آپ یہ کرنا جانتے ہیں ایک بار گروہ جی آئے بھکت کے ہاں تو وہ ارسنان کرا رہا تھا کچھ لوگوں کی دھانا ہوتی ہے کہ گروہ جی کو ہم ارسنان کرا دیں ان کے کپڑا دو دیں گروہ جی کے لنگوٹی پھڑ گئے تھے تو گروہ جی نے کہا بیٹا لنگوٹی پھڑ گئی ہے گروہ جی کا اصار کہا گروہ جی بیساک میں آئے گا تب میں لنگوٹی لا دوں گا لنگوٹی پھڑ گئے ابھی ایک بیٹا کپڑا کے عوض کتا ہوتے کہ گروہ جی بیساک میں آئے گا تب میں لنگوٹی لا دوں گا پتنی بڑی سمجھدار تھی کہیں پتنی سمجھدار ہوتی پرس گڑھدھ ہوتا کہیں پرس سمجھدار ہوتا پتنی گڑھدھ ہوتی کہیں دونوں گڑھدھ کہیں دونوں ٹھیک ہوتے ہیں پتنے نے سمجھا کہ گروہ جی کو لنگوٹی جیسے ہوتا ہے یہ ایک کپڑا کی تو بیسا ہی کلا رہے ہیں پتنی مکر کر کے رونے لگی کہاوت ہے گاڑی کا چکر اور میری کا مکر اور بھیڑا کا ٹکر بڑا کٹھن ہوتا ہے بھیڑا وہ تر پہتے ہیں کہ دو تو آئے گا پیر میں ٹھوکر مار کے چلا جائے گا اور نہیں تو مارے گا تو اس تیرے مکر کر کے رونے لگی آنکھ سے آنسو گرانے لگی پتی نے پوچھا کیا ہو گیا کہا پیٹ میں پیڑا ہو گیا وہ جھاڑ پھوک کروایا پنڈی جی کو بلائے گیا گھرہ دسہ دیکھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ڈاکٹر بلالا ہے تو بھی دوا دیا لیکن ٹھیک نہیں کیوں وہ بیمان تھوڑے مکر تھا اس نے کہا ایک بار میں نے منوتی کیا تھا پانچ سادو کو بھوجن بندارہ دینے کے لیے اور بست دان کرنے کے لیے میں نے کہا تھا وہ نہیں ہو پایا بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا پانچ سادو کو ڈھونڈ کر کے لائے بیچاروان سنت بھی نہیں ملتے ہیں جلدی ان کے سمیں ہی نہیں ہیں بہت لوگ آگرہ کرتے ہیں تو بھی جلدی نہیں مل پاتے ہیں تو کسی پرکاہ سے پانچ سادو کو ڈھونڈ کر کے لائے بندارہ دیا اور اس کے بعد تیس پہ تیس میٹر کپڑا لاکر کے سب کو پانچ مات میٹر کا چلا اور لگوٹی سافی دیا یہ سب ہو گیا ہے اس کے بعد اب وہ ٹھیک ہو گئی بیمار تھوڑے رہے ہو تو منخرا تھا اس کا اب گرو جی کے پاس جاتی ہے وہ پتنی کہا گرو دے ہو یہ بھگت جی کس کے چیلہ ہیں گرو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے چیلے ہیں یہ ہمارے چیلے ہیں گرو جی نے کہا ہمارا چیلہ ہے کہا گرو جی آپ بھونٹ بولتے ہو کہا میں جھونٹ تو کبھی نہیں بولتا کہا گرو جی آپ یہ بتائیے آپ کو ایک لتا کپڑے کی آوشکتہ تھے لگوٹی کی اور بھگت جی نے وعدہ کیا کہا گرو جی نے کہا تو ہزار ارپیہ بھگت جی نے خرچہ کیا اب آپ یہ نیڑے دیجئے جو ہے کس کے چیلے ہیں بھگت جی تب گرو جی نے کہا اصلی چیلہ تو تمہیں سمجھو ہے نی بات آصلی چیلہ تو ناری کے ناری پروش کی چیلہ بنتی ہے اور پروش ناری کا چیلہ بنتی ہے بنتا ہے تو اب یہ بتاؤ جب چیلہ جس کا بہت جہاں سردہ ہوگی اس مرپن بھاؤنا ہوگی تو اس کا پرنام بھی تو سامنے آئے گا جیسے آپ کی سردہ ہوگی ویسا پھل آپ کو ملے گا سنسار میں جو ہے پھنسے ہو تو کیا پھل آپ کو مل رہا ہے کبھی سا ہے اب کیا پھل ملتا ہے تو اس پرکار سے بندھن کیوں ملتا ہے کیول بندھن سنسار میں پھنس گر دو چار بیٹی بیٹا ہوئے جنگی بھر رونا پڑتا ہے شادی کر کے بچے اور بچیوں کو جنگی بھر کے لیے حلال کرتے ہو رونے کے علاوہ ان کو ملتا کیا ہے آپ پہلے دیکھو ہم لو تھوڑا سا ہی سارا کرتے ہیں لیکن آپ لوگ پریٹکل ڈروپ میں ڈوب کر کے ہی دیکھ رہے ہو کیا ہے دو چار بیٹی ہوئی تو بارہ بجے رات میں دماغ میں سوز رہاں لگتا ہے کیسے نبھیے گا اب ایک ایک پیسہ اگٹھا کرتو بیمانی سیطانی میرا جس پرکار سے دھنی گھٹا کرتے ہو اور بیٹی کو دینا پڑے گا دماغ آئے گا فرمائز کرے گا اور اس کو دینا پڑے گا آپ کو مول تول ہوتا ہے اتنا لاکھ لیں گے اتنا لاکھ لیں گے یہ سب آتا ہے اور دو چار بیٹیاں ہو گئی تو جس میں جو گھرستین کیا دسہ ہوتی بیٹا اگر بات نہیں مانتا ہے کپتر ہو گیا ماں باپ کس آسا سے اس کی سیوہ کرتے ہیں بیٹے کی اور بیٹا جب بات نہیں مانتا ہے ماں باپ کی تو کتنا بڑا کرس ہوتا ہے یہ زندگی پر رونے کا کام کرتے ہو اگر گروہ سنت کی سیوہ کرتے ہو تو نشی تھے پرسند رہیں گے آپ یہ سمجھو دیکھو سنتوں کو آگے سوچ نہ پاچھے گھرنا اور کہاں کبھی بیٹا ہو مرنا ہے کوئی چندہ آپ لوگ خود سیوہ کرتے ہیں آپ گھر کا بیٹا کرتے ہو جاتا ہے تو آپ چند ہوتے ہیں اس کا چڑامیت لیتے ہیں پوزہ آرتی کرتے ہیں کوئی بیٹا اپنے بیٹا کا جو گھر میں بیٹا رہتا ہے اس کا کوئی پوزہ آرتی نہیں کرے گا بیٹا ماتا اور پتا کی آرتی پوزہ نہیں کرے گا چندھو کا چندہ میں نہیں لے گا لیکن یہ سادھوں کو سمجھتے ہو کہاں کہاں پیدا ہوئے ہیں کہاں کہاں جن میں کوئی پوچھتا ہے جات پانچ پوچھے نہیں کوئی ہری کا بجے سو ہری کا ہوئی یہ سند کی پوزہ کرتے ہو کیوں گھڑ کے ناتے تو وہ گھڑ سندوں میں ہے کبھی صاحب نے کہاں مانس تیرا گھڑ بڑا ہے مانس ناوے کاج ہاڑ نہ ہوتے آبان توچھا نہ بازن باز ہے مانوں تیرے گھڑوں کی بھی سیستہ ہے یہ سند لوگ گھڑی ہے ان کے پاس گھڑ ہے اسے سند لوگ پوزے جاتے ہیں دیوین پرانتوں میں ان کی پوزہ ہوتی ہے اور سب کا پرکا ستان اور من اور دھان سے ان کی سیوہ کرتے ہیں تو دیکھو سیوہ کرو سندوں کی سیوہ کرو جو سیو پروش ہے ان کی سیوہ کرو بھاوتک درشی سے ماتا پتا پوزنی ہے سیوہ ہے ناری کے لئے پساس سورپتی پوزنی ہے سیوہ ہے تو یہ بھاوتک درشی سے سیوہ کرنا ہے ادھیاتم درشی سے جیسے آپ لوگ سمجھے نا ادھیاتم اور بھاوتک دو کا سنبن جیون کہلاتا ہے شریر اور آتما دو کا سنبن جیون ہوتا ہے شریر بیناسی ہے سند بھاوتک درشی سے بھاوتک درشی سے یہ تو سنسار میں اپنے بیوہار کو سدھ بناو گھر میں سورگ اتارو بہتشی باتیں آپ سنتوں کی دورہ سنیں گھر میں سورگ اتارو ادھیاتم کے درشی سے کچھ کام کرو شریر کے لئے دھن کماتے ہو چاہے کوئی نوکری کرے کھیتی کرے یا بیاپار دھناجن کرتا ہے اور دھن کماتے اس سے کہ تم могان بنا لیتے ہو بھوت باہن کھ نہیں دیتے ہو بھوتی سامان کھنے دیتے ہو لیکن یہ بتاؤ جو TheDis �گر پڑھتے ہو سمجھو آتما کا کام کر رہے ہو کبھی دھیانہ ابھیاز کرتے ہو سادنہ کرتے ہو تو اس کا جو جانو آتما کا کام کر رہے یہ آتما کی پونجی اکٹھا کرتے ہو رو جانا سو کر کے اٹھو اور گروہ کے نام پر دھرم کے نام پر ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ ڈال دو لوگ چاہ پیتے ہیں گھٹکا کھاتے ہیں پانچ جردہ کھاتے ہیں کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے تو سو کر کے اٹھو پرطم پوجہ یہ ہے گروہ کا آسمن کرو ان کے نام پر کچھ ڈال دو اور تو گروہ جی کو وکر ڈسٹریگوٹ کر دو گروہ ہیں اور سنت ہیں ابھی جیسے کی مالیہ جو بشش سنت ہیں ان کے آدھار میں چار سے دس مورتی جو ہیں ان کی بھی سیوہ آپ کرتے ہو گروہ کی سیوہ کرتے تو ہو اور سنت کی بھی سیوہ کرتے ہو ان کو بھینٹ پوجہ چڑھا تو سنتوں کو بھی بھینٹ پوجہ دیتے ہو تو اس میں بٹوارہ کر دو اس کے علاوہ کوئی گریب کا بچہ ہے جو دھنا بھاو کے کان سے پڑھا نہیں پاتا ہے دھن دے کر کے اس کو پڑھا دو اس کے بھی کچھ دے دو جیادہ دھن آپ کے پاس ہے گریب مہلائیں ہیں جن کے پاس بست نہیں تو بستر کا دان دے دو تو تم جو دیتے ہو وہ تمہیں ملتا ہے تو اس پرکاس سے سیوہ کرو تن سے سیوہ بھی ہوتی ہے من سے سیوہ اور بچن سے سیوہ دھن سے سیوہ یہ سیوہ کے انگ ہے آپ کیسے آدمی ہیں آپ پہلے سمجھ لو میں ادھار دیتا بہت بہت سنے ہوں گے پھر بھی سن لو آدمی کے سبھاو سے اور بیچار سے بیوہار سے پرچے ہوتا ہے جیسے ہی مدن پر گاؤں میں ہم لوگ آئے ہیں خیرم تو پردھم بار آئے ہم کوئی سایسے محسوس ہوتا ہے یہاں پر مکان بڑھیا بڑھیا ہے کہ یہاں کے لوگ سندر مندر ہیں یہاں کے بیوستہ بڑھیا ہے کیا ہے آپ کا بیوہار کچھتا ہے بیوہار سے ہی جانا جاتا ہے آدمی چار پرکار کا ہوتا ہے دانی ادھار شوم مکھی چوز دانی اس کو کہتے ہیں اپنا نہ کھا کر دوسروں کو کھلا دیتا ہے ادھار کہتے ہیں اپنا کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے شوم کہتے ہیں اپنا کھاتا کسی کو کھلا نہیں پاتا ہے اور مکھی چوز کہتے ہیں اپنا بھی نہیں کھاتا دوسروں کو بھی نکلاتا ہے جور جور دھن کرے ایک تھو رے آپ نہ کھائے کھائے کوئی اور بینہ دھن جائے کو تھو رے بینہ دھرم جو ہے اب دیکھو دھرم کے بینہ دھن کو تھوڑ میں دھن جاتا ہے دان اتم گتی ہے دھن کی دان مدیم ہے بھوگ کنیس ہے ناس انت میں اس کی گتی ہونی والی ہے تو آدمی کا صبح ہوتا ہے اور ایک بات آپ سمجھ لیں آدمی جنمجات صبح کو لے کر جنمتا ہے کسی کا صبح ادار بچار کا ہوتا ہے کسی کا دانی صبح ہوتا ہے جیسے کی ہری سن اور مورد دو تیار دانی کہہ جاتے ہیں تو ایسے بہت سے ہیں تو اس پرکار سے کچھ دو دینے کا ایک ابحاظ بنا لو تو اس پرکار سے کرنا چاہیے سندودان ایک سورداز تھے سورداز کہیں بٹکتے بٹکتے راجہ کیا پہنچ گئے راجہ نے کہا سورداز کو بھاتوار دے دیا کو تو نمک بھات روج ملتا تھا ایک دن سورداز کوئی ہیرہ بینتنے کے لیے لائے جوہری سورداز نے کہا سرکار ہیرہ ہم کو دکھا دو ہیرہ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا تو ہیرہ کو لیتا ہے ہاتھ میں کہا سرکار یہ ہیرہ نکلی یہ ہیرہ کھینے لائق نہیں ہے تو جوہری نے کہا یہ اندھا آدمی کیسے جان گیا ہیرہ نکلی ہے سورداز نے کہا سرکار ہیرہ کی پریچھا کی جائے اگر ہیرہ نکلی ہے تو دس لاکھ روپیہ جوہری کو دن دینا ہوگا اتھوہ سرکار کو دس لاکھ میں کھینے ہوگا ہیرہ کی پریچھا کی گئی ہیرے پر چوٹ ماری گئی تو ہیرہ نکلی تھا چکنا چور ہو گیا دس لاکھ روپیہ جوہری کو دن دینا ہوا راجہ نے کہا سورداز کو آج سے دال بھی دے جائے کیوں نمک بھات میں تھا تھا نا دال بھات میں نہیں لگی ایک دن کوئی گھوڑا بیچنے کے لیے لائے تو سورداز نے کہا سرکار گھوڑا ہم کو دکھا دو گھوڑا کے پاس لے جاتے ہیں تو تٹولتا ہے کہا سرکار یہ گھوڑا کھینے یا یوگ نہیں ہے یہ بھینس کا دودھ پلا کر گھوڑا پوشا گیا ہے بیاپاری نے کہا یہ اندھا آدمی کیسے جان گیا کہ بھینس کا دودھ پلا کر پوشا گیا ہے سورداز نے کہا سرکار پتہ لگایا جائے اگر بھینس کا دودھ پلا کر پوشا گیا تو دس ہزار پیہ بیاپاری کو دن دینا ہوگا اتوہ سرکار کو دس ہزار میں کھین نہ پڑے گا پتہ لگایا گیا تو جب بچہ جنمہ تھا تو گھوڑی مر گئی تھی تو بھینس کا دودھ پلا کر پوشا گیا تھا یہ بھی بات صحیح تھار گیا راجہ نے کہا سورداز کو آج سے سبجی بھی دی جائے دال بھات سبجی ملنے لگی ایک دن راجہ نے کہا سورداز جرا بتا دو میری رانی کیسی ہے سورداز نے کہا سرکار ہاتھ جوڑتے ہیں کہ سرکار چھمہ کر دی اس کو نہ پوچھا جائے کہنے تو سورداز تمہیں بتانا پڑے گا تو سورداز نے کہا اچھا رانی ہمارے سامنے ہو کر کے نکل جائے بچارے کہ آنکھ تو ہے نہیں رانی کے لیے آدیش ہوا تو سورداز کے سامنے رانی چھمہ چھم کر کے نکلتی ہے تو سورداز نے کہا سرکار یہ بیشا کی پتری ہے پتہ لگوایا تو سرداز کا سسوچ بیشا رکھتا تھا لڑکی سندری تھی سادی ہو گئی تو یہ بھی ہو گیا کہ بیشا کی پتری ہے راجہ نے کہا سورداز کو آسے روٹی بھی دی جائے دار بھات روٹی سبجی ملنے لگی ایک دن راجہ نے کہا سورداز تم سنے سب کچھ بتا ہے صحیح ٹھار گیا لیکن مجھے بتا دو میں کیسا ہوں سورداز ہاتھ جو تھا کہ سرکار اس کو نہ پوچھا جائے سما کر دیا جائے کہ نہیں سورداز تمہیں بتانا پڑے گا تب سورداز نے کہا سرکار بنیا کی اولاد ہے راجہ کی ماہ جندہ تھی ماہ کے پاس تلوہ لے کر جاتا کہا ماہ سسس بطلا میں کس کے دوارہ پیدا ہوا ہوں اگر نہیں بتلاتی ہے تو تیرہ گلہ کٹوں گا اس کے بعد اپنا گلہ کٹ کے مر جاؤں گا ماہ نے کہا بیٹا جب میری شادی ہوئی کئی برس بیٹھ گئی کوئی سنطان نہیں ہوئی تمہارے پیتا جی کو بھے ہو گیا کہ راجبنس ڈوب جائے گا تو انہوں نے آدیس یا کسی دوارہ سنطان پیدا کر لو آپ جانتے ہو نا مہا بھارت کے جتنے پاتر ہیں وہ دوسری دوارہ پیدا ہوئے اور جو ہے رامان کے پاتر ہوئی دوسری دوارہ پیدا ہوئے تو ماہ نے کہا کہ بیٹا تمہارے پیتا جی کے آدیس انسار ایک سوست بنیا تھا راجبنس کے سامنے اسی سے میں نے پریم کیا تمہاری پیدا ہو گئی یہ بھی بات صحیح تھاڑ گئی کہ راجبنیا کی اولاد ہے راجبنس کو پھر سنکھا ہو گئی پھر پوچھتا ہے سوردہ سے کہ سوردہ سے تمہیں یہ بتاؤ تمہارے آنکھ نہیں تمہیں جانا کیسے تب سوردہ سے کہتے ہیں کہ حلق وجن سے ہیرہ پرکھا گھوڑا پرکھا کانے سے سوردہ لوگوں کو چکہ دو یا نور دو پہاست سے ٹٹول کے جان جاتے ہیں کہا سرکار ہیرہ کو جو میں نے ہاتھ میں لیا تو خلقہ مولنپڑا اس میں بیٹ نہیں تھا اگر ہیرہ اصلی ہوتا تو بجن ہوتا تو خلق وجن سے ہیرہ پرکھا گھوڑا پرکھا کانے سے گھوڑا اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا گھوڑا کا کان لوج تھٹائٹ ہوتا اگر اپنے ماں کا دودھ پیا ہوتا تو گھوڑے کی پرکھ ہوئی کان سے اور رانی کی پرکھ چھمک دمک سے رانی پرکھا رانی کے چال سے پرکھا گیا کہ رانی بیچہ کی پتری ہے اور سرکار کی پرکھ دان سے ہوئی جب دس لاکھ کا لاب ہوا تو سرکار نے ہمارے لئے ڈال بڑھوائی دس ہزار کا لاب ہوا تو سرکار نے ہمارے لئے سبجی بڑھوائی رانی کی وصن جب پرکھا تو ہو سکتا رانی ہمکو فانسی دلواز دیتی تو رانی کی وصن میں نے پرکھا تو سرکار نے ہمارے لئے روٹی بڑھوائی سرکار نے یہ نہیں کہا سودان س discomfort دے دیا جائے گھی دے دیا جائے گھور مٹھے دے دیا جائے سرکار نے بنی اٹھی کیا اس نے پتہ چلا کہ سرکار بنیا کی اولاد ہے راجہ اپنی کرنی پر لجت ہوا تو کہنے بھاو یہ ہے کہ آدمی کا سبحاغ کیسا ہوتا ہے بہت سے ماتاؤں کتنی سردھا ہوتی کہ سادگل کو ہم کیا کیا کھلا دیں کتنی ہم سیوہ کر لیں بھائی لوگوں کے بھی یہ ہوتا ہے ہم تو بھائی بیہار میں وہ 984 سے مارا کائرکن بیہار میں چلتا لوگوں کو جب میں کہتا ہوں کہیں کہ آپ آئیے کہیں بیہار میں ارے کہے بابا ہم نہیں جائیں گے بیہار میں ٹرک لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو مار دیتے ہیں ہم کہا اسی بات نہیں ہم 984 سے بیہار میں ہیں ہم کو تو بیہار ہمارا گھر ہی ہو گیا ہے اسا لگتا ہے اور جو سیوہ ہم کو بیہار میں ملتی ہے وہ اسے انیتر کم مل پاتی ہے آسرم ہمارا باہر میں ہے کتیہار میں بھی جو آسرم باہر بیاں باہر ہے جہاں پہ بھگوہ میں جو آسرم ہے وہ بھی باہر ہی ہے کہ کوئی ایسی اپنی گھٹنا نہیں گھٹی دھوئی نہ ہمارے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹی دھوئی ہے سب سیوہ کرتے ہیں تو بیقت جیسا ہوتا ہے اس کو اسی پرکار سے مل جاتے ہیں ایک گاؤں میں ایک بڑھا تھا بیقتی آیا کہا بابا اس گاؤں میں آدمی کیسے ہیں بڑھے نے پوچھا کہ بیٹا جہاں سے تم آئے وہاں کیا آدمی کیسے ہیں تو لڑکے نے کہا اس گاؤں میں بہت گلت لوگ رہتے ہیں وہاں میں پیسان ہو گیا ہوں اس لیے میں یہاں آیا ہوں کہا بیٹا اس سے بھی خراب لوگ یہاں رہتے ہیں دوسرے لگا پوچھتا ہے کہ بابا اس گاؤں کے آدمی کیسے ہیں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں کہا بیٹا جس گاؤں سے آئے ہو وہاں کے لوگ کیسے ہیں کہا کہ وہاں کے بڑے لوگ سجن ہیں بہت سلیف لوگ وہاں پر رہتے ہیں کچھ کان پس مجھے آنا پڑا ہے میں پھر واپس سلا جاؤں گا کہا بیٹا تمہارے لیے یہاں جگہ تم یہاں رہ سکتے ہو تیسرے بیٹی نے پوچھا کہ بابا ایسا کیوں کہا کہ یہاں بہت خراب لوگ رہتے ہیں اور اس سے کہاں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں تو کہا کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے لوگ مل جاتے ہیں اگر ہم خراب ہیں تو سمطار ملے گا ہم اچھے ہیں تو سب لوگ اچھے ان کو ملیں گے اب یہاں پر ہمارے بیہار میں بہت شیس لوگ بھی ہیں بہت پریمی لوگ ہیں بلاتے ہیں جاتے آتے ہیں تو اب دیکھو ہم زیادہ سمیں بیہار میں دیتے ہیں ویسے تو سمیں آسام ہے بنگال ہے اور کہیں دینا ہوتا ہے لیکن ہم بیہار میں زیادہ سمیں دیتے ہیں تو یہاں کا بھاو پریم کیسا ہے تو کیا بیہار میں سب لوگ خراب ہیں ہر جگہ نہ خراب ہیں نہ اچھے ہیں اچھے اور خراب ہر جگہ ہوا کرتے ہیں تو کہنے کیا مطلب جو اجبیکت جیسا ہوتا ہے اس کو وہاں پر ویسے لوگ مل جاتے ہیں اپنا صبحاؤ کا اپنے بیچار کا اپنے آتن کا پریشے دینا چاہیے آپ یہاں پر سن رہے ہیں بہت دور دور سے سنت مہاتمہ آئے ہوئے ہیں بیبھن پرانتوں سے آئے ہیں ان کا جنو ارسان کہاں کہاں کا ہے جن جن مہاپورسوں کا آپ درستان یہاں پر کر رہے ہیں تو یہ کی ہو جنا جیسے مان لیا یہ ارمین صاحب بنائے اور آپ لوگوں سے ساہیوں لے کر کے اور یہ کارکرم رکھا دیکھو یہ کارکرم بنایا گیا اس اوثر پر بہت سے سنت مہاتمہ اکت ہو گئے آپ کو بھی اکت ہو گئے یہ درستان پرسان کالا ملا ان کو سب کو دھنیواد ہے سعودوباد ہے اور ایسے ہی تھوڑا تھوڑا چندہ اکھا کر کے اور سنتوں کو بلا کر کارکرم کرتے رہو یہ ہونا چاہیے جیسے کی ماتائے بھی کچھ چاول دانت اکھا کرے چاول اور جمع کرو ایک چھو یہاں پر کبیر آسرم بنا لو تو اور اچھا رہے گا مسلمان بھائی لوگ مسجد بنا لیتے ہیں کہیں لوگ ہانوان جی کا مندر بنا لیتے ہیں کہیں شو مندر بنا لیا جاتا ہے آپ لوگ صدگر کبیر صاحب کی انیائی ہیں تو صدگر کبیر کا بھی آسرم مندر بننا چاہیے جہاں کی کچھ پشتکیں رکھتی جائیں جیسے کی ابھی الہاباد میں قریب دو سو پرکار کی پشتکیں چھپتی ہیں اور بلکل پارک سدھانت کے انکول ہیں پرک کر کے بعد ہے کوئی کالکنک باتیں نہیں ہیں برہانپور میں بھی بہت پرکار پشتکیں چھپتی ہیں بارہ بنکی پارک سدھانت کا مکہ استان ہے بارہ بنکی برہانپور اور آپ کا یہ بڑھارہ یہ بڑھارہ سے سمجھ دیتے ہیں الہاباد ہے اجودیاں اس کی ساکھ آئے ہیں تو یہ پنسکوں کو لائیوری کے روپ میں رکھا جائے سب کو پڑھنے کا اوسر ملے تو اندکار ہے وہاں جہاں ساہیت نہیں ہے اندکار ہے وہاں جہاں عادت نہیں ہے مردہ ہے وہاں دیش جہاں ساہیت نہیں ہے ساہیت اگر آپ کے پاس رہے گا تو مہاپوسوں کے انتاکن کا جو بیچار ہے اس میں لکھا ہوا ہے سندجن ایکانت میں انبھو کر کے اور جو کچھ لکھتے ہیں اور چھپوا کر کے آپ کو کچھ پیسے میں دیتے ہیں وہ گیان کا کوش آپ کے پاس رہتا ہے بچوں کے ہاتھ میں کتابیں دو بیٹی جب سادی کرو پوشتکیں دہج میں دیا کرو پوشتکیں بھی دہج میں دینا چاہیے بیٹی پڑھے گی دمات پڑھیں گے سمدھی سمدھن پڑھیں گے اور کوئی بھی پڑھے گا تو گیان کا لائم ملتا رہے گا یا سب سیکھ دو ایک جگہ میں نے پروتن کیا تو وہ بھگت تھے وہ پوشتک خریدے اور پوشتک خرید کے کہ جگن میمانسہ اور کبیر درسن دو دو پرتی خریدہ اپنے بھانوئی کو بھیٹ کیا اور اپنے دمات کو دیا بھیٹ سجروں اس سے کیا ہوتا ہے گیان کا کوش دیتے ہیں یہ ماتائیں کیا کرتے ہیں بکسہ کو پیٹ رنگ پاورڈر اور سندھو اتیا سے بھر دیں گی آبوشن سے لیکن یہ نہیں ہے اپنے پرے بیٹی کو جب کتاب کو دے دو کچھ بڑھیا سنتوں کے چطر بندوا کر کے دو چطروں کو لوگ دیکھیں گے تو من پر اچھا پربھاؤ پڑے گا اور پوشتکیں پڑھیں گے تو من پر اچھا پربھاؤ پڑے گا یہ کام کرنا چاہیے اور گھر میں پوشتکوں کو ضرور رکھو سبھی سنتوں کے جو سنت مہاتمہ لیکھاک ہیں انہوں نے جو لکھا ہے وہ کتابوں کو اپنے پاس رکھو گے تو نشیت ہے سمیلوشی سنتوں کو اپنے گھر میں رکھ دیا ہے تو ادھیات بکاس کیلئے ہم لوگوں کو پریہاس کرنا چاہیے گرمتوں کا عدن کرنا شبسن کرنا شیوہ کرنا اور کچھ جو دھرم پڑھ پرمارت کرتے ہو دھیانہ عبیہاس کرتے ہو یہ سب کرتے رہنا چاہیے سب کو دھیانہ عبیہاس بہتنا چاہیے جیسے دو ٹائم تین ٹائم بہتن کرتے ہو اسی پرکار سے دھیان کیلئے بیٹھا کرو گروہ کے دوارہ جو بھجن کا بھید ملتا ہے بھجن کا بھید گروہ بتلاتے ہیں اگر گروہ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو بھجن کا بھید بتلائیں گے ہم کیسے بھجن کریں کیسے سادنا کریں کیسے دھیان کریں تو جڑ چیتن کا سمک بہت پرات کر کے تدہ نسار عبو دھیانہ عبیہاس کریں گے اس میں سفلتہ ملے گی اب میں زیادہ نہ کر کے اب میں بانی برام دوں گا اور دیکھو بہت باتیں ہو گئیں سلنگتوں کی دوارہ بہت کچھ سن چکے ہو تھوڑا اپنا پاتر کو شد کرو اور پاتر کو بیوشتر کر لو اور جتنا اس میں رکھنا چاہو رکھ سکو چھمتا ہو اتنا رکھ لو بس بھلو سدگرو دیو کی جائے یای